اٹھنے بیٹھنے لیٹھنے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی اس عذاب سے فیراؤنی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر اہدو پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی عزا نہیں دیں گے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ساتھویں روز یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا وعدہ توڑ کر پہلی خبیس حرکتوں میں مشہول ہو گئے جناب موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے عدوی کرنے لگے پھر عذابِ الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہرِ الہی بن کر اتر پڑا خون کا عذاب کیا تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا یہ پانچوں عذاب جو ان پر نازل ہوا وہ خون کا تھا وہ کیا؟ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کونوں نہروں کے پانی سب خون ہو گیا کونوں کا پانی نہر کا پانی خون ہو گیا تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی جادو گری اور نظر بندی ہے یہ سن کر فرعونیوں نے کہا یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے برطن خون سے بھرے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرہ بھی اثر نہیں تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برطن سے پانی نکالیں مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برطن سے پانی نکالتے تو نہائیتی صاف اور شفاف اور شیری پانی نکلتا اور فرعونی جب اسی برطن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا یہاں تکہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا ہم دونوں ایک ہی برطن سے ایک ہی ساتھ مو لگا کر پانی پییں گے مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا ایک ہی برطن کے ساتھ ایک ہی ساتھ مو لگا کر دونوں پانی پیتے مگر مومن کے مو میں پانی جاتا اور فرعونیوں کے مو میں خون جاتا تھا مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے مگر اس کی رتوبت بھی ان کے مو میں جا کر خون بن جاتی تھی یعنی گھاس اور اس کے پتے وغیرہ یہ چوستے لیکن جب وہ رتوبت بنتی تو وہ بھی مو میں جا کر خون بن جاتی تھی الغرس فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لئے دعائی خیر فرما دی تو ساتویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا الغرس ان سرکشوں پر مسلسل پانچ عذاب آتے رہے اور ہر عذاب ساتویں دن کلتا رہا اور ہر دو عذابوں کے درمیان ایک مہینے کا فاصلہ ہوتا رہا مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شکاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر وہ ایمان نہیں لائے اور اپنے کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا وعدہ توڑتے رہے یہاں تک اللہ تبارک و تعالی کے کہہر و غزب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور اس کے ساتھی سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے خدا کی دنیا ان اہد شکنوں اور مردودوں سے پاک اور صاف ہو گئی اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیسو نابوت کر دیے گئے کہ روح زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہ گیا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے اس نافرمان قوم کا انجام جن کو بار بار محلت دی گئی بار بار ان کی التجاہ پر پیغمبر خدا ان کے لئے دعا کر دیتے ان کے لئے بخشش کی مغفرت کی محلتیں تھیں لیکن یہ بد وخت اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے نبید پیغمبر خ MUSIC مئٹ سارم موپر خدا